جی میرا نام محمد انتیاز قاسمی ہے میرا تعلق گبرہ سے ہے گبرہ میں ایک ادارہ ہے مدرسہ مدینہ تلالوم نوہ گبرہ اس میں میں تدریس کا کام انجام دیتا ہوں دیکھئے دانی صاحب اس وقت جو موجودہ بیماری ہے یہ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ کئی ممالک میں یہ بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب کوئی بیماری بیجتے ہیں اس بیماری کا تریاق بھی بیجتے ہیں یعنی اس کا علاج لہٰذا آج جہاں اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو ہر انسان فالو کر رہا ہے اپنا رہا ہے وہیں اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو اس وقت ویکسین ہے یہ پورے ملک کے اندر لگائی جاری ہے جہاں جہاں یہ بیماری ہے ہر ایک یہ ویکسین لگوا رہا ہے تو میری بھی پورے تمام لوگوں سے یہی گزارش رہے گی چونکہ حکومت کی طرف سے پہلے اعلان تھا کہ پینتالی سال سے ابو جتنے بھی لوگ ہیں مرد عورت سب اس ویکسین کو لگوائیں الحمدللہ جن جن کے پاس ٹیمیں پہنچتی رہیں وہ لگواتے رہیں اب دوسرا جو اعلان ہے اٹھارہ سال سے پینتالی سال کے لوگوں کے لیے وہ بھی اس وقت لگوا رہے ہیں اور جو لوگ کسی شک اور شبے میں مبتلا ہیں یعنی یہ سوچ کر نہیں لگواتے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا کوئی ریاکشن ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے اس پر پوری تحقیق ہے اور ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ دنیا میں علاج بھیجتے ہیں تو اس موجودہ بیماری سے بچنے کے لیے یہ ویکسین ہے تو ہمارے حالی میں مفتی آزم جو مفتی نظیرہ من قاسمی صاحب ہیں شیخ العدیس دالوں رحیمیہ بانڈی پورا انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق فرمایا تھا کہ لوگ بالکل اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ اس ویکسین سے کچھ جو خدشات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جا رہے تھے انہوں نے فرمایا ان تمام خدشات کو دور کر دیں اور یہ ویکسین لگوائیں تو برحال ہمارے بڑوں کی بھی یہی ہدایات ہیں اور پیچھے سے جو ہمارا یعنی اطبع ہیں ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی بھی یہی ہدایات ہیں لہٰذا سب لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہئے اور یہ ویکسین لگوانا چاہئے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہئے مسلمان کو تو ویسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس دین نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے رہ عمل بتایا ہے لہٰذا مسلمان مایوسی کو بالکل بھی ذہن میں جگہ نہ دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے پور امید رہیں جہاں یعنی ظاہری اسباب کو اختیار کر رہے ہیں ہم اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ماسک لگا رہے ہیں سوشل جسٹنس رکھ رہے ہیں وہیں میری پوری امت سے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے بہنوں بھائیوں سے وہ حقیقی معنی میں اللہ سے بھی رجوع ہوں یعنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ سے معافی مانگیں جن گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر اس بیماری کو دور کریں